آج ہم کچھ دلچسپ کہانیاں کے بارے میں پڑھیں گے جسے سننے یا پڑھنے میں آپ اور آپ کے بچوں کو کافی مزہ آنے والا ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی بتا دیں کہ نیا گیان اور بھکتی چینل کی ساری کہانیاں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ہوں گی کیونکہ ہم نے یہ کہانیاں قحاس طور پر آپ کے لیے تیار کی ہے تاکہ ان کہانیوں سے آپ کو کچھ نیا سکھنے کو ملے ان کہانیوں کو سن کر آپ سبھی کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کے بچوں کی بدھی بھی برہے گی توہ دیر نہ کرتے ہوئے چلیے کہانی میں آگے بڑھتے ہیں یہ بات ان دنوں کی ہے جب بدھا مرون میں اپنا سمیہ ویتیت کر رہے تھے اس سمیہ تک بدھی کی پرسدھی دور دور تک پھیل چکی تھی بہت دور دور سے لوگ اپنی چنتاؤں اور پریشانیوں کا سمادھان کھوجنے کے پاس آتے تھے ایسے ہی ایک دن جب بدھا مرون میں اپنے ششیوں کو پروجن دے رہے تھے تو ایک ادھیڑ عمر کا ویقتی اپنے بیس اکیس ورش کے پتر کو اپنے ساتھ لیے بدھی کی طرف چلا آ رہا تھا جب یہ پروجن ستھل کے پاس پہنچ گئے تو ایک نظر ان پر ڈالی اور اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا اور اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا جب پروجن سماپت ہو گیا اور سبھی لوگ وہاں سے چلے گئے تو بدھ نے اس ویقتی کو اپنے پاس بلایا اور بیٹھنے کے لیے کہا وہاں چاروں طرف ہریالی چھائی ہوئی تھی موسم بہت سہانا تھا اور ترہ ترہ کے پکشیوں کی آوازیں گونج رہی تھی ایسا نظارہ دیکھ کر اس ویقتی کو اندر سے عسیم شانتی محسوس ہو رہی تھی اس کے بعد بدھ نے اس ویقتی سے آنے کا کارن پوچھا تو اس پر ویقتی نے کہا یہ کتھاگر میں دو دن کی لمبی یاترہ کر کے اپنے پتر کو آپ سے ملوانے لائے ہوں یہ میرا اکلوتا پتر ہے اور یہ ہر سمیں تھکا تھکا رہتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے کوئی پرانی نہیں ہے اس کا سوہبھاو بھی کافی چڑ چڑا ہو گیا ہے اگر ہم اس سے کچھ بھی کہتے ہیں تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتا ہے اس کے دیکھنے کی کشمتہ بھی عمر سے پہلے ہی کمزور ہو گئی ہے اور اس کے بال بھی سفید پڑنے لگے ہیں اتنی کم عمر میں اتنی بڑی عمر کا لگنا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کتھاگر میں اپنے پتر کے سواستے کو لے کر بہت چنتت ہوں جب میں اپنے پتر کو بیدھ جی کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے کچھ عوشد ہی دی اور کہا اپنے پتر کو تناو کم لینے کے لیے کہو وہ اپنے دماغ میں بہت ادھک تناو لیتا ہے اس لیے اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے لیکن مجھے ان کے بہت سمجھانے کے بعد بھی تناو کا مطلب سمجھ نہیں آیا مجھے نہیں پتا کہ تناو ہوتا کیا ہے یہ کن کارنوں سے آتا ہے اور اسے کیسے اپنے پتر کے دماغ سے نکالوں لیکن مجھے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ تناو ہوتا کیا ہے اسی لیے کتھاگر میں آپ کے پاس آیا ہوں کرپیہ آپ میری سمسیا کا سمادھان کیجئے یہ سن بدھ اس کے پتر کو بڑے دھیان سے دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ہاتھوں کی نبز کو بھی دیکھتے ہیں یہ ساری ویدھی کرنے کے پشچات بدھ اس ویقتی سے کہتے ہیں تناو لینا تو کوئی نہیں چاہتا لیکن پھر بھی یہ تناو لوگوں کے دماغ کو دیمک کی طرح پکڑ لیتا ہے اور ویقتی جان بھی نہیں پاتا کہ وہ تناو میں جی رہا ہے لیکن اگر ویقتی تناو کے کارنوں کو اچھے سے سمجھ لیتا ہے اور تناو کے بارے میں کوئی ایسا پیمانہ بنا لیتا ہے جس سے وہ جان سکیں کہ وہ کتنے تناو میں ہے تو وہ اس سمسیا کا سمادھان بھی کھوج سکتا ہے سب سے پہلے تو تم یہ سمجھو کہ تناو ہوتا کیا ہے جب بھی کوئی ویقتی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا من کہیں دور بھٹک رہا ہوتا ہے کلپناوں میں ہوتا ہے تو اس کے شریر اور من کے بیچ ایک دوری پیدا ہو جاتی ہے یہ دوری جتنی ادھک ہوگی ویقتی اتنی ہی زیادہ بےہوشی کی اوستح میں ہوتا ہے اور شریر وہ من کے بیچ کی اسی دوری اسی کھنچاو کو تناو کہا جاتا ہے آخر کوئی پسندیدہ کھیل کھیلنے کے بعد ویقتی چستی اور پرسندتہ سے کیوں بھر جاتا ہے جبکہ اس نے تو اپنے شریر کو تھکایا ہے لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کھیلتے سمجھ من اور شریر ایک ساتھ پوری طرح سے اس کھیل میں کیندرت ہوتے ہیں جس سے شریر اور من کے بیچ دوری پیدا نہیں ہوتی اور کوئی تناو پیدا نہیں ہوتا اور اگر دماغ میں کوئی تناو تھا بھی تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے لیکن اس کے وپریت جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے تو ہمارا شریر تو اس کام کو کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمارا من کہیں دور کلپناوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے جس سے شریر اور من کے بیچ ایک دوری پیدا ہو گئی اور تناو نے جنم لے لیا اسی لیے ویقتی کو ایک سمجھ پر صرف ایک ہی کام کرنا چاہیے اور اپنے تن اور من کی ساری شکتی اسی ایک کام پر لگا دینی چاہیے جس سے ویقتی کے اندر تناو پیدا ہی نہ ہو اس کے بعد بدھ نے کہا تناو پیدا ہونے کے مکھ آٹھ کارن ہوتے ہیں اور جس نے ان کارنوں کو سمجھ لیا وہ جیون بھر تناو مکت رہ سکتا ہے مکھ کارنوں میں سب سے پہلا کارن ہے اتی مہتوہ کانکشی ہونا مہتوہ کانکشی ہونا اچھی بات ہے لیکن کیا کبھی آپ نے اس بات پر دھیان دیا ہے کہ انسان کے لکشے کبھی پوری ہی نہیں ہوتے اس کا ایک لکشے پورا ہوا نہیں کہ وہ دوسرے کی طرف بھاگنے لگتا ہے دوسرا پورا ہوا تو تیسرے کی طرف اور اس طریقے سے وہ اپنے لکشوں کو پانے کے لیے زندگی بھر گول گول گھومتا رہتا ہے اسی لیے جو ویقتی اتی مہتوہ کانکشی ہوتا ہے جس نے بڑے بڑے لکشے بنائے ہوتے ہیں وہ ورطمان میں کبھی رہی نہیں پاتا اس کا من صدیو بھوشی کی یوجنائے بنانے میں ہی ویست رہتا ہے اس کا شریر تو ورطمان میں رہتا ہے لیکن بھوشی میں ہی رہتا ہے جس سے من اور شریر کے بیچ دوری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ تناو بھری زندگی جینے لگتا ہے بدھ کے موہ سے یہ بات سن اس لڑکے نے کہا بدھ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لکشے نہیں بنانی چاہیے کیونکہ لکشے بنانا بھی تو مہتوہ کانکشا ہی ہے اس پر بدھ نے کہا جیون میں لکشے بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن سمسیہ تب اتپن ہوتی ہے جب وہ اپنا پورا دھیان اس لکشے سے ملنے والے پرینام پر ہی لگا دیتے ہیں اور اس کے پرینام کی چنتہ کرتے رہتے ہیں ویقتی کو ورطمان میں جینا آنا چاہیے آپ لکشے بنائیے اور اس لکشے کی پرابتی کے لیے کڑی مہنت کریے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس بات کا بھی گیان ہونا چاہیے کہ آپ ابھی ورطمان میں جی رہے ہیں اور ورطمان ہی ستی ہے بدھ نے آگے کہا تناو کا دوسرا سب سے بڑا کارن ہے ایرشیا جب ویقتی ایرشیا اور جلن سے بھر جاتا ہے تو اس کا من اندر سے سڑنے لگتا ہے ایرشیا ایک آنترک گھاو ہے آنترک گھاو یعنی من کا گھاو ویقتی کے شریر کا گھاو تو بھر سکتا ہے لیکن من کا گھاو کبھی نہیں بھر سکتا اسی لیے ویقتی کو دوسرے کی خوشی اور ترقی سے کبھی ایرشیا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تناو کا کارن ہے اس کے بعد بدھ نے تناو کا اگلا کارن بتاتے ہوئے کہا کہ آرشی پورن کام کرنے سے بھی من میں تناو پیدا ہوتا ہے جو کام کرنا ہمیں پسند ہی نہیں ہے جس کا میں ہماری روچی ہی نہیں ہے اس کام میں ہمارا من لگ ہی نہیں پائے گا ہمارا شریر تو وہی بیٹھا رہے گا لیکن ہمارا من کلپناوں کی اڑان بھرے گا جس سے شریر اور من کے بیچ دوری پیدا ہو جاتی ہے اور ویقتی تناو گرست ہو جاتا ہے اسی لیے انسان کو ہمیشہ اپنی روچی کے انسار ہی کاری کرنی چاہیے اگر ویقتی نے یہ پتا کر لیا کہ اسے کون سا کام کرنا پسند ہے اور وہ اسی کام کو اپنے جیون کا لکش بنا لیتا ہے تو پھر وہ کام اس کے لیے کام نہیں بلکہ کھیل بن جاتا ہے پھر بدھ نے کہا تناو کا چوتھا کارن ہوتا ہے کسی دوسرے سے اچھا رکھنا بدھ نے اس ویقتی کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا ایک پتا ہونے کے ناتے تمہاری اپنے پتر سے بہت سی اپیکشائیں ہوں گی کہ تمہارا پتر ایک بہت ہی کامیاب انسان بنے تمہارا نام روشن کرے جیسا تم چاہتے ہو اس طرح کا جیون جیئے تمہاری ہر بات مانی لیکن کیا آجہ تک کبھی کسی کی ساری اپیکشائیں پوری ہوئی ہے جب بھی کوئی ویقتی کسی دوسرے سے کوئی اپیکشا رکھنے لگتا ہے تو وہ انجانے میں اپنے لیے تناو پیدا کرنے لگتا ہے ذرا سوچو کہ اگر تمہارا بیٹا تمہارے انسار کام نہیں کر رہا اور وہ نہیں بن پا رہا جو تم اسے بنانا چاہتے ہو تو نشچت روپ سے تمہارے دماغ کو تناو پکڑ لے گا تم تناو سے بھرا جیون جینا شروع کر دوگے اور اس تناو کے بس میں آ کر تم ایسا ویوہار کروگے ایسی باتیں کروگے کی تمہارا اپنے پتر کے ساتھ سمبند اور بھی خراب ہوتا چلا جائے گا اسی لیے ویقتی کو جتنا ہو سکے اتنی کم اپیکشائیں دوسروں سے رکھنی چاہیے اور اگر پوری طرح سے تناو مکت رہنا ہے تو دوسروں سے اپیکشا رکھنا ہی بند کر دو اس کے بعد بوتھ نے کہا کہ شاریرک کشت بھی انسان کے تناو کا ایک کارن ہوتا ہے جب ویقتی کسی شاریرک پیڑا سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کا پورا دھیان بس اپنے اس شاریرک درد پر ہوتا ہے اور وہ پورے دن بس اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے جس سے اس کا من دکھ کے وچاروں سے بھر جاتا ہے اور ایسی ستھتی میں ویقتی تناو گرست رہنے لگتا ہے یہ سن اس ویقتی نے کہا کہ ہے بُدھ شاریرک دکھ تو کسی بھی ویقتی کو ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہوا ویقتی جیون بھر تناو میں ہی جیے گا اس کا جواب دیتے ہوئے بُدھ نے کہا کہ انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا جیون دکھوں کا آدھار ہے جیسے جیسے ہمارا جیون آگے بڑھتا ہے اس میں دکھاتے ہیں بیماریاں آتی ہیں اور پھر انت میں مرتیو بھی آتی ہے تو بیماریاں انسان کے جیون کا ابھن ناںگ ہے کوئی ان سے بچ نہیں سکتا بس کسی کسی کے جیون میں یہ سمجھ سے پہلے آ جاتی ہے تو کسی کے بعد میں پڑھاتی سب کو ہے جب انسان کا من اس بات کو اچھے سے سمجھ لے گا تو پھر وہ اپنی بیماری کے بارے میں سوچ سوچ کر زیادہ تناو نہیں لے گا کیونکہ یہ ہمارے جیون کا ابھنہ حصہ ہے اور اس کے لیے ویقتی کو شاریرک روپ سے بھی ابھیاس کرتے رہنا چاہیے اپنے جیون میں ویائیام اور سوست جیون شیلی کو بھی جگہ دینی چاہیے تاکہ اس کا شاریر لمبے سمیں تک نیروگی رہ کر صحی سے کام کر سکیں تناو کا اگلا کارن ہوتا ہے اپنی یوجناوں کو سمجھنے کے لیے سمیں نہ دینا کچھ لوگوں کے دماغ میں کوئی وچار آیا نہیں ہے کہ وہ بینا سوچے سمجھے اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب اس کام میں انہیں اصفلتہ ملتی ہے تو وہ تناو سے بھر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں پوری جانکاری اکٹھا نہیں کی تھی انسان کو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے اچھے اور برے پریناموں کے بارے میں ٹھیک سے سوچ وچار کر لینا چاہیے انسان کو اس بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر یہ یوجنا سفل نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا اس لیے ویقتی کو اپنی یوجناوں کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے پورا سمجھ دینا چاہیے تاکہ باد میں اس یوجنا کی وجہ سے تناو پیدا نہ ہو تناو کا ساتھوہ سب سے بڑا کارن ہوتا ہے ٹال مٹول کرنا آج کے کام کو کل پر ٹالنا آپ لوگوں نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی کہ آلسی انسان کے شریر کا سب سے بڑا شترو ہے انسان آلسی کی وجہ سے آج کے کام کو کل کے لیے ٹال دیتا ہے اور پھر کام کو ٹالنا اس کی عادت بن جاتی ہے کام کو کل پر ٹالنے والے ویقتی کا کام کبھی بھی سمجھ پر پورا نہیں ہو پاتا اور اگر کسی طرح سے پورا ہو بھی جاتا ہے تو وہ اتنا اچھا نہیں ہو پاتا جتنا اچھا اسے کیا جا سکتا تھا اور پھر یہ بات ویقتی کے اندر تناو پیدا کرتی ہے لیکن کام کو ٹالنا یا کام کو ایک دم انت سمجھ پر کرنا ایک عادت ہے اسی لیے ویقتی نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اپنی اس عادت کا شکار بن جاتا ہے اور کام کو ٹالتا رہتا ہے اور پھر جب کام کی سمجھ سیمہ پاس آ جاتی ہے تو وہ تناو سے بھر کر کام کو پورا کرنے کا پریاست کرتا ہے اسی لیے تناو مکت رہنے کے لیے ویقتی کو کام کو ٹالنے کی عادت چھوڑنی پڑے گی اور یہ تب ہی سمجھ ہے جب ویقتی کام کو سمجھ سے پہلے ختم کرنے کا نشچہ کریں سب سے آخری اور سب سے پرمکھ کارن جو تناو کا ہوتا ہے وہ ہے زیادہ سوچنا لگاتار سوچتے رہنا بھی ایک بیماری ہے اور یہ اس ویقتی میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے جو کپول کلپنائے کرتا ہے جو عتید کی گھٹناوں اور بھوشش کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے جو بےوجہ کے انمان لگاتا رہتا ہے اسی لیے ویقتی کو زیادہ سوچنے کی عادت پر لگام لگانا چاہیے اس کے لیے جتنا ہو سکے خود کو کام میں ویست رکھنا چاہیے اور ہر دن دھیان کا ابھیاس کرنے کو اپنے جیون کا حصہ بنا لینا چاہیے بدھ کے موہ سے یہ ساری باتیں سن کر اس ویقتی نے ہاتھ جوڑ کر کہا بھگوان بدھ میرا پتر تو ابھی ماتر بیس ورش کا ہی ہے اور اس میں ابھی اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ یہ آپ کی بتائی ساری باتوں کا ایک ساتھ پالن کر سکیں آپ کرپیا کر کے تناو مکت رہنے کا کوئی آسان سا طریقہ بتا دیں جس سے میرا بیٹا اس کا انوسرن بھی کر سکے